ہم ہارو ترابیل سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے سرگر میں عمل ہو گئے پوٹل تبدیل کرنے سے قبل ہم نے ایسے ہتھیار خریدے جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ ماؤثر بھی ہوں اور جنہیں بہ آسانی اپنے ساتھ رکھا جا سکے ہارو ترابیل کو جیسے ہی یہ علم ہوتا کہ اس نے غلط لوگوں کو قتل کروا دیا ہے اور اصل لوگ ابھی تک آزاد ہیں وہ ہمارے خلاف پوری قوت سے سرگر میں عمل ہو جاتا ہم اسی وقت کے لیے پیش بندی کر رہے تھے ہتھیاروں کے حصول کے سلسلے میں ہمیں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم نے بے سبری کا مظاہرہ نہیں کیا اسی وجہ سے ہمیں چند روز لگ گئے وقت کا زیادہ گوارہ تھا مگر کوئی جلد بازی کر کے کھیل بگاڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا تیزیب نے کہا امریکی پولیس کی طرف سے بھی تو محتاط رہنا ہے یہ کمبخت بہت تیز ہیں میں نے کہا اس بات سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے واقعی امریکی پولیس اپنی عالی کارکردگی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اسی لئے تو ہمیں اتنی احتیاط برتنی پڑ رہے ہیں وہ بولی عجیب بات ہیں ہمارا سابقہ ان لوگوں سے بار بار پڑ جاتا ہے اب تو وہ بھی ہماری کارکردگی سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے میں نے کہا اسی لئے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بار ہمارا نام ہی نہ سامنے آنے پائیں اندروں کے اندر اندر ہم نے ساری تیاریاں مکمل کر لیں قیام کے لئے ہم نے نچلے درجے کا ایک ہوتل منتخب کیا تھا ہم چاروں افراد مختلف ناموں اور مختلف ہولیوں کے ساتھ ایک ہی ہوتل میں قیام پذیر ہو گئے تیزیب نے درمیانی عمر کی ایک بھدی سی شکل کی عورت کا میک اپ کیا تھا تاکہ خام خان دوسروں کی توجہ کا مرکز نہ بننے پائے تیزیب نے پوچھا اب اس سے رابطے کے لئے کیا کرو گے میں نے کہا میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے اس سے فون پر ہی رابطہ کرنا مناسب رہے گا ضرورت پڑھنے پر صرف میں منظریاں پر آوں گا بکیا لوگ خفیہ رہ کر کام کریں گے تم میری نگرانی کرو گی بڑ تمہاری نگرانی کرے گا اور ظاہر بڑ کی نگرانی کرے گا اس طرح ہم سب محفوظ رہیں گے ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد میں واشنگٹن کی سڑکوں پر نکل آیا آدھے گھنٹے کی راہنوردی کے بعد میں نے ایک ٹیلی فون بوت منتخب کیا اور وہاں سے ہارو ترابیل کو فون کیا دوسری طرف سے آپریٹر کی مترنم آواز سنائی دی میں نے ریسیور میں کہا مجھے ہارو ترابیل سے بات کرنی ہے آپریٹر نے کہا کیا آپ کا ان سے اپوائنٹمنٹ ہے سر میں نے خردر لہجے میں کہا مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنی صرف فون پر بات کرنی ہے آپریٹر بولی وہ بہت مصروف آدمی ہے سر وقت یہ بغیر ان سے فون پر بات کرنا بہت مشکل ہے میں چھنچلا گیا کہا مجھے نہیں معلوم کہ ان سے وقت لینے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا وہ بولی آپ مجھے اپنا نام اور کام بتائیے میں ان سے آپ کے لیے وقت لینے کی کوشش کرتی ہوں میں نے کہا میرے نام ایلن گراہم ہے مجھے ہارو ترابیل سے کاروباری نویت کی گفتگو کرنی ہے جو اس کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوگی آپریٹر نے خوش اخلاقی سے کہا بہت بہتر سر آپ بھول کریں میں ان سے معلوم کرتی ہوں مجھے چند لمحے انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد دوبارہ آپریٹر کی آواز سنائی تھی بولی آپ ایک گھنٹے بعد رنگ کر لیجئے گا ان سے بات ہو جائے گی میں نے آپریٹر کا شکریہ دا کر کے فون بند کر دیا واشنگٹن ڈی سی میں ایک گھنٹہ گزارنا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک گھنٹے بعد میں نے ایک دوسرے بوت سے ہارو ترابیل کو فون کیا آپریٹر نے مجھے پہچان کر فوراں ہی ہارو ترابیل سے رابطہ کر دیا مجھے ہارو ترابیل کی جانی پہچانی آواز سنائی تھی ہیلو رابیل سپیکنگ میں نے کہا میرے نام ایلن گراہم ہے مسٹر رابیل ہارو ترابیل نے بے تاثر لہجے میں کہا مجھے تمہارا یہی نام بتایا گیا ہے تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو میں نے کہا میں نے آپریٹر کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کاروباری طور پر آپ کے لیے بے حد سود مند ثابت ہوگی وہ بولا ممکن ہے تمہارا کہنا درست ہو لیکن خیال رہے کہ میں فون پر بھی تمہیں بہت زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا میری اور بھی مصروفیات ہیں میں نے معنی خیز لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے مسٹر رابیل لیکن میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں آپ مجھ سے واقف ہیں وہ بولا میرے خیال ہے ایلن گراہم نامی کوئی شخص میرا شناسان نہیں ہے اگر تم کہتے ہو کہ میں تم سے واقف ہوں تو اپنی شناخت کروا میں نے کہا آپ نہ صرف مجھ سے واقف ہیں بلکہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے اور حال ہی میں ہوئی ہے وہ بولا ہو سکتا ہے ہماری ملاقات ہوئی ہو لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم نے مجھے فون کیوں کیا میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا لیکن مسٹر رابیل آپ مجھے ایلن گراہم کے نام سے نہیں جانتے آپ مجھ سے سوترہ کی حیثیت سے واقف ہیں ہاروت رابیل کی سپاٹ آواز آئی سوترہ میں کسی سوترہ سے واقف نہیں ہوں میں نے کہا کانفرنس والی رات یاد کرو رابیل سوترہ اپنی بیوی کے ساتھ تم سے ملا تھا وہ بولا ہاں شاید تم ٹھیک کر رہے ہو لیکن میری مصروفیات اتنی ہیں کہ ہر بات یاد رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے میں نے کہا تم اتنے خوفزدہ ہوئے کہ تم نے ان دونوں کو ان کی سیکرٹری سمیت قتل کروا دیا رابیل بولا معلوم نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو میں نے کہا تم نے زبردست ہماقت کی ہے رابیل وہ دونوں تو تمہارے جرم کی پردہ پوشی کرنا چاہتے تھے اور تم نے انہیں قتل کروا دیا رابیل بولا تمہاری کوئی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو تم کون ہو میں نے کہا وہ بیچارے تو استعمال ہوئے تھے انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا میں نے مسٹر سوترہ کا میک اپ کیا تھا اور میری ساتھ ہی اس کی بیوی کے میک اپ میں تھی انہیں استعمال کیا تمہاری پوزیشن اب بھی اتنی ہی نازک ہے جتنی انہیں قتل کروانے سے پہلے تھی وہ بولا تم مستقل بے پر کی ہانکے جا رہے ہو اگر تم نے یہ گفتگو ترک نہ کی تو میں فون بند کر دوں گا میں نے دھمکیا میز لہج میں کہا فون تو میں بند کروں گا مسٹر رابیل بس یہ سوچ لو کہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ بولا تم آخر ہو کون اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو اس کی آواز سے خوفزدگی ظاہر ہونے لگی میں نے کہا تم سمجھ رہے تھے کہ انہیں قتل کروا کے تمہاری جان چھوٹ جائے گی لیکن تم غلطی پر تھے ہم تو تم سے تعاون کی غرص سے امریکہ تھے لیکن تم نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہیں کوئی موقع نہ دیا جائے لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایک موقع اور دیا جائے اگر تم اس سے فائدہ اٹھا لو تو تمہاری مرضی ورنہ اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے وہ بولا تم لوگ جو کوئی بھی ہو مجھ پر الزامات تو لگا سکتے ہو میرے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکتے محض الزام لگا دینے سے کسی کو سزا نہیں ہو جاتی میں نے کہا میں اس وقت ایک پبلک بوت سے فان کر رہا ہوں رابیل محض اس لیے کہ تم بہت برقرفتاری سے کام کرنے کے عادی ہو ممکن ہے اس قول کے ختم ہونے تک تمہارے آدمی میرے سر پر مسلط ہو چکے ہوں لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اگر تم نے میرے خلاف کچھ کیا تو میرے ساتھی تمہیں نہیں بخشیں گے وہ بولا میری طرف سے تم اپنے ساتھیوں سمیت جہنم میں جاؤ حارو ترابیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں نے کہا میں تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور کر دوں گا ذرا ایک بات اور سن لو اور میں نے جیب سے ٹیپ ریکارڈر نکال کر آن کرنے کے بعد اسے ماؤت پیس کے نزدیک کر دیا میں اسے ٹیپ کا وہ حصہ سنا رہا تھا جہاں اس کے اعترافات تھے میں نے کہا کہو کچھ یاد آیا رابیل کہو تو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ گفتگو کانفرنس والی رات جمبر آف کامرس کی لوبی میں ہوئی تھی جواب میں دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی تھی سلسلہ منقطع ہونے کی آواز بھی نہیں آئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ رابیل سکتے میں آگیا ہے میں نے کہا ہیلو تم سن رہے ہو ہارو ترابیل یا میں سلسلہ منقطع کر دوں وہ بلا نہیں نہیں میں سن رہا ہوں فان بند مت کرنا اس کی آواز سے مردنی ظاہر ہو رہی تھی میں نے کہا نہیں مسٹر رابیل اب میں یہ جگہ چھوڑ رہا ہوں امکان یہ ہے کہ اب تک تم اپنے ہر کارے میری طرف روانہ کر چکے ہوگے اب سے کچھ دیر بعد میں دوبارہ تمہیں رنگ کروں گا میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دے رہا ہوں اس طوران تم سوچ سمجھ کر اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ بہتر انداز میں ہوگی میں نے اس کے جواب کا انتظار کے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور فان بوت سے باہر نکل آیا ہم نے یہی کچھ دیکھ کیا تھا وجہ یہ تھی کہ ہمیں ہارو ترابیل کے صحیح وسائل کا اندازہ نہیں تھا کسی طریقے سے یہ معلوم کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا کہ میں کسی فان بوت سے کال کر رہا ہوں یہ معلوم کرنے کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو فان بوت کی طرف روانہ کر سکتا تھا اور ایک نادیدہ خطرے سے بچنے کی یہی صورت تھی کہ احتیاط بڑھ دی جائے فان بوت سے نکلتے وقت میں پوری طرح ہوشیار تھا گردو پیش کا اچھی طرح جائزہ لے کر میں چل پڑا بظاہر کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا مجھے یہ اتمنان بھی تھا کہ میرے ساتھ ہی بھی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا تاقب کرتے ہوئے تحصیب بڑھ اور ظاہر میرے ساتھ ایک ریسٹوران میں یک جا ہو گئے میں نے انہیں بتایا پروگرام کے مطابق میں نے اسے کچھ دیر کی محلت دے دی ہے کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فان کروں گا تحضیب نے پوچھا تم نے اسے ریکارڈ کی ہوئی گفتگو سنائی میں نے کہا ہاں اور گفتگو سن کے اسے سکتا ہو گیا تھا اس کے بعد ہی میں نے اسے سوچنے کی محلت دے کر فان بند کر دیا تحضیب نے مطمئن انداز میں سر ہلایا بولی ٹھیک ہے دوبارہ فان کرنے تک اس کے سارے کس بل نکل چکے ہوں گے بڑھ نے ایک طویل جماعی لے کر کہا میں بہت بور ہو رہا ہوں چیف کرنے کو کوئی کام ہی نہیں ہے میں نے اسے گھورا کیوں کیا تم تحضیب کا تاقب نہیں کر رہے تھے بڑھ نے سر کھ جایا بولا وہ تو کر رہا ہوں چیف لیکن تاقب کرتے رہنا تو کوئی کام نہیں ہے تحضیب برا سممو بنا کر بولی تمہاری غیر سنجیدگی بعض اوقات کھلنے لگتی ہیں کبھی سنجیدہ بھی ہو جائے کرو بڑھ نے دوٹوک انداز میں کہا ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے میڈم بڑھ یا تو سنجیدہ ہو سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے دونوں کام بایک وقت نہیں ہو سکتے ظاہر نے دخل اندازی کی بولا حالانکہ اس وقت دونوں کام ہو رہے ہیں بڑھ حیران ہو کر بولا کہاں ہو رہے ہیں نہ تو میں سنجیدہ ہوں اور نہ ہی کوئی کام کر رہا ہوں ظاہر نے شرارت آمیز انداز میں کہا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سنجیدہ رہ کر کوئی کام نہیں کر سکتے اس وقت غیر سنجیدہ رہ کر بھی کوئی کام نہیں کر رہے جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے تو پھر سنجیدہ ہو جائیے اپنے فارمولہ کے مطابق بڑھ ظاہر کو گھورنے لگا اور تحضیب کے ہونٹوں پر مسکراہت ابرائی وہ چڑھانے والے انداز میں بولی تم خود کو بہت دیسترار سمجھتے ہو اس وقت ظاہر نے تمہیں کیا بھروقت پکڑا ہے اب جواب دو نائی سے یا لا جواب ہو گئے بڑھ نے کہا میں احتجاج کرتا ہوں چیف ظاہر مجھ سے جونئر ہے اور میڈم اس کی درفداری کر رہی ہیں میں نے حیرت سے کہا درفداری تم نے ایک غلط بات کہی تھی ظاہر نے تمہیں پکڑ لیا تو اب جھینب کیوں رہے ہو بڑھ نے سر ہلا کر کہا کوئی بات نہیں ارے ارے آپ تو ناراض ہو گئے میں تو مزاک کر رہا تھا مسٹر بڑھ تیزیب غصیلے لہجے میں بولی ہرگز نہیں ظاہر تم مزاک نہیں کر رہے تھے میں دیکھتی ہوں بڑھ تمہارا کیا بگاڑتا ہے بڑھ نے بیبسی سے کہا ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے دیکھتا ہوں آپ کب تک اس کی طرفداری کریں گی میں نے بڑھ سے کہا بس اب اپنی چونچ بند کرو بہت بکواس کر چکے کافی وقت گزر چکا ہے اب ہم روانہ ہوں گے ہم تیشتہ ترتیب کے مطابق ریسٹوران سے نکلے میں نے کافی فاصلے پر واقعے ایک فون بوت کا انتخاب کیا اور وہاں سے حاروت رابیل کو فون کیا وہ بے چانی سے میری کال کا منتظر تھا بولا تم کون ہو بے غیرت زلیل انسان کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو میں نے سرد لہجے میں کہا عزت افضائی کا شکریہ رابیل ہماری پچھلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک ساتھی کے ساتھ آپ سے مسٹر اور میسیس سوتران کے روپ میں ملاقات کی تھی مسروکہ فارمولے ڈی فوسٹر سمیت ہمارے قبضے میں ہیں اور ہم آپ سے ان کا سعودہ کرنا چاہتے ہیں وہ بولا گفتگو کرنے کا یہ انداز انتہائی احمقانہ ہے کیا تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے میں نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے رابیل جو دوسروں سے خوف زدہ رہتے ہیں کیا سمجھے وہ بولا تو پھر تم مجھ سے مل کیوں نہیں لیتے میرے گھر پر آ جاؤ یہاں ہم اتمنان سے گفتگو کر سکیں گے میں نے کہا لیکن ہم احمق بھی نہیں ہیں رابیل کے بلاوجہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے پھریں وہ بولا سنو میں تم سے باچیت کرنا چاہتا ہوں میرے گھر نہیں آنا چاہتے تو جگہ کا انتخاب خود کر لو میں نے کہا اب تم کچھ کچھ راہ پر آتے جا رہے ہو لیکن تمہاری نیت کا فطور اب بھی برقرار ہے میں نے کہا ٹھیک ہے رابیل آج رات ساڑھے نو بجے تمہیں بتا دوں گا کہ میں تم سے کس جگہ کل ملوں گا حاروت رابیل کی مستربانہ آواز آئی رات ساڑھے نو بجے کیوں ابھی کیوں نہیں میں تم سے فوراں ملنا چاہتا ہوں میں نے ہلکا سا قہ کا لگایا کہا وقت یاد رکھنا رابیل رات ٹھیک ساڑھے نو بجے میں نے فان بند کیا اور بوت سے نکلایا میں حاروت رابیل کو ذہنی طور پر موتل کر دینا چاہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ اب وہ بقیہ وقت استراب اور خوف و حراس کے عالم میں گزارے گا اس کا یہ خوف و حراس ہماری کامجابی کا ذریعہ بھی بن سکتا تھا ہم کسی خطرے سے دو چار ہوئے بغیر واپس اپنے ہوتل پہنچ گئے موقع دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں کو رات کے پروگرام سے متعلق کر دیا دن کا بقیہ حصہ ہوتل میں گزارنے کے بعد رات ساڑھے نو بجے ہم ایک بار پھر سرگر میں عمل ہو گئے ہوتل سے بہت فاصلے پر واقعے ایک فان بوت سے میں نے حاروت رابیل کو فان کیا اس وقت پونے دس بچ چکے تھے اس نے رابطہ ملتے ہی استرابی لہجے میں کہا تم نے ساڑھے نو کا وقت دیا تھا اس وقت پونے دس بچ رہے ہیں یہ وعدہ خلافی کیوں میں نے کہا صرف پندرہ منٹ کا ہی تو فرق ہے رابیل تمہارے ہاتھ بہت لمبے ہیں یہ دیر محض احتیاطن کی گئی ہے ممکن ہے ساڑھے نو بجے کے لیے تم نے کسی خاص قسم کا بندوبست کر رکھا ہو اس تاخیر کو نظر انداز کر دو اور یہ بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا وہ بولا فیصلہ تو تمہیں کرنا تھا میں تم سے فوراں ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت میں نے کہا جلد بازی ہمیشہ خراب نتائج مرتب کرتی ہے رابیل پہلے خوب غور خواص کر لو اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا وہ بولا آج میں کوئی کام نہیں کرسکا سارا دن اسی سلسلے میں سوچ بیچار کرتا رہا میں نے کہا اور سوچ لو رابیل اس لیے کہ ہم تفریحن ملاقات نہیں کریں گے اس ملاقات سے ہمارا ایک خاص مقصد وابستہ ہے وہ بولا یہ بات میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں تم مجھے کیا پڑھا رہے ہو میں نے کہا گویا تم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہو کہ تم مجھے استعمال کیے بغیر اپنی مقصد براری نہیں کرسکتے وہ بولا ہاں میں اس لیے فوراں تم سے ملنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہونا ہے فوراں ہو جائے تو بہتر ہے میں نے کہا اتنی جلدی تو قطعی ناممکن ہے رابیل مجھے خود بھی اس ملاقات کے لیے کچھ انتظامات کرنے ہوں گے تم بھی یہ بات سمجھتے ہوگے حاروت رابیل گڑ گڑ آیا بولا مجھے اس قدر پریشان مت کرو میں دل کا مریض ہوں زیادہ انتظار کرنا میری موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ تم دل کے مریض ہو میرے لہجے میں ہمدردی کی بجائے صفاقی تھی میں نے کہا تھا ہم اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو کل دن کے گیارہ بجے مگراف کے سومنگ پول پر ملاقات کر لو وقت اور جگہ یاد رکھنا پوٹل مگراف سومنگ پول دن کے ساڑھے گیارہ بجے میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کرلوں گا وہ بلا بھی تو تم نے گیارہ بجے کہا تھا اور اب خود ہی ساڑھے گیارہ کہہ رہے ہو اس سے میں کیا سمجھوں میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھول جانے کا مریض ہوں گیارہ بجے کا وقت ہی ٹھیک ہے ہاروت رابیل کی مستربانہ آواز ابری میں اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتا اگر تم کوئی سودے بازی کرنا چاہتے ہو تو اسے طول کیوں دے رہے ہو ٹال مٹول سے کام کیوں لے رہے ہو جب میں تم سے تعاون پر آمادہ ہوں تو پھر اس کا مقصد ہے کہ میں نے کہا کل صبح گیارہ بجے ہوتل میں گراف کے سوئمنگ پول پر یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا میرے ہونٹوں پر مسکراہت کھیل رہی تھی ہوتل واپس پہنچ کر میں لمبی تان کر سو گیا آروت رابیل کے مقابلے پر ہماری ابتدائی کامیابیاں ہمارے اندازوں سے کہیں بڑھ کر تھی پھر پرسکون نیند کیوں نہ تھی اگلے روز صبح میں کوئی نو بجے کے قریب اپنے کمرے میں ناشتہ کر رہا تھا ناشتے کے دوران اخبار بھی پڑھتا جا رہا تھا ایک خبر نے مجھے چونکا دیا خبر بہت مختصر اور ایک کولمی تھی لیکن میرے لیے تشویش کا باعث تھی خبر کے مطابق پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر لیا تھا ان تینوں کو تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے تھا اور انہیں امریکہ کے ایک یہودی کے خلاف کام کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا اخبار نے ان تینوں کے نام بھی شائع کیے تھے جو نائمہ برق فواد اور حسن ناصر تھے تینوں ہی میرے شناسہ تھے اور ان کی گرفتاری کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا خاص طور پر نائمہ برق اور فواد تو میرے بہترین رفیق رہ چکے تھے خبر پڑھنے کے بعد میں نے جیسے تیہ سے ناشتہ ختم کیا اور اخبار لے کر تہزیب کے کمرے میں جا پہنچا مجھے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر تہزیب چونک پڑی اس نے حیرت سے کہا خیریت تو ہے علی تم اس طرح میرے کمرے میں تہہ تو یہ ہوا تھا کہ میں نے اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں چھپ کر یہاں آیا ہوں کسی نے مجھے تمہارے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی یہاں سے باہر نکلتے دیکھے گا تم ذرا یہ خبر پڑھ لو تہزیب نے اخبار میرے ہاتھ سے لے لیا اور میری بتائی ہوئی خبر پڑھنے لگی بولی اوہ تو تینوں ہی میں نے کہا ہاں تہزیب صبحی صبح بڑی خراب خبر ملی ہے تینوں افراد پولیس کی تحویل میں ہیں اس خبر نے مجھے پریشان کر دیا ہے اس لئے میں تمہارے کمرے میں چلایا چند لمحے تک تہزیب پر تفکر انداز میں مجھے دیکھتی رہی پھر سر جھٹک کر بولی ان کے لئے کچھ کرنا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے تاہم دوستی اور ہمدردی کے ناتیں ہمیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا میں نے پریشانی سے کہا ابھی حاروت رابیل کا معاملہ بھی نہیں نمٹا کہ ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا تہزیبولی اور مسئلہ بھی معمولی نہیں بہت گم بھیر ان تینوں پر جو فرد جرم آئد کی گئی ہیں وہ بھی تو معمولی نہیں میں نے کہا اس کے علاوہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کہاں قید رکھا گیا ہے تینوں فلسطینی گوریلوں کو ظاہر ہے کسی خاص جگہ ہی قید کیا گیا ہوگا تہزیبولی ممکن ہے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں انہیں رہا کرانا آسان نہیں ہوگا میں نے کہا بیٹھے بٹھائے ایک اور الچن پیش آ گئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سکون وقتی تھا تہزیب نے شاید میری آواز سنی ہی نہیں تھی وہ گہری سوچ میں ڈوبی نظر آ رہی تھی چند لمحے بعد اچانک ہی وہ اچھل پڑی میں نے اسے پوچھا کیا ہوا کیا بات ہے تہزیب نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ حکومت امریکہ کے مسروقہ جہری فارمولوں کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا میں نے کہا میں نے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا لیکن یہ بات ہے کہ فارمولے بجائے خود ہمارے کسی کام کے نہیں وہ بولی اور فی الحال ہم ان کے ذریعے بیروت کے کیمپوں میں پناہ گزین فلسطینیوں کے لیے رقم جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں میں نے کہا اس بات میں اتنا اضافہ اور کر لو کہ ہمارا شکار یہودی دولت مند ہیں وہ بولی یعنی مالی فوائد حاصل کرنے کے سوا وہ ہمارے کسی اور کام نہیں آ رہے میں نے کہا ظاہر ہے نہ صرف ہم خود ان فارمولوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ وہ ہمارے کسی ساتھی کے کام بھی نہیں آ سکتے تہزیب بولی یہ تو ٹھیک ہے لی کہ وہ ہمارے کسی کام کے نہیں لیکن کیا واقعی وہ ہمارے کسی ساتھی کے کام بھی نہیں آسکتے میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے تمہارا لیکن اس کے جواب دینے سے قبل ہی میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں تحزیب نے میری بات مکمل کی بولی ان فارمولوں کے عوض ہم اپنے گرفتار شدہ ساتھیوں کو رہا کرانے کی کوشش کریں گے میں نے کہا خیال تو بہت امدہ ہے تحزیب لیکن جس مقصد کے لیے ہم اس وقت ان فارمولوں کو استعمال کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا وہ بولی یہ ٹھیک ہے علی کہ اگر ہم یہ فارمولے کسی بڑے ملک کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہیں تو ہمیں اچھی خاصی رقم مل سکتی ہے لیکن یہ بھی تو سوچو کہ پہلے ہی ان کے عوض جتنی رقم ہم وصول کر چکے ہیں وہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے میں نے کہا کم تو بے شک نہیں ہے تحزیب لیکن بے سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کر لینا اقل منتی تو نہیں وہ بولی اس سلسلے میں سوچنے سمجھنے کو رکھا ہی کیا ہے ہمیں صرف اتنا ہی تو کرنا ہے کہ ان فارمولوں کی قیمت پر امریکہ سے اپنے ساتھیوں کو رہا کرالیں میں نے کہا تم صرف ان تینوں کی بات کر رہی ہو اور میں حاروت رابیل کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں اسے بخشنے کو تیار نہیں تحزیب بولی تم یہ نہیں سوچ رہے کہ اپنے ساتھیوں کی گرفتاری اس وقت ہمارے علمیں آئی ہے جبکہ یہ معاملات ہمارے قابو میں ہیں اگر فارمولے حاروت رابیل کے حوالے کر دینے کے بعد یہ واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے میں نے کہا مجھے تمہاری اس بات سے اختلاف نہیں ہے تحزیب واقعی اگر بعد میں یہ بات ہمارے علمیں آتی تو ہم اتنی مضبوط پوزیشن میں نہ ہوتے جتنی مضبوط پوزیشن میں اب ہیں تحزیب نے کہا جب تمہیں میری بات سے اختلاف نہیں ہے تو فیصلہ کرنے میں کیوں ہچک جا رہے ہو میں نے کہا تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فارمولوں کے عوض اپنے ساتھیوں کو چھڑا لیں حاروت رابیل کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تحزیب نے پرسکون لہجے میں کہا اور تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ فارمولوں کے عوض اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ ضرور کیا جائے مگر پہلے ہم حاروت رابیل سے نمٹ لیں وہ بولی چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بات پر عمل کرنے میں تمہیں کیا پسو پیش ہے میں نے کہا مجھے پسو پیش تو کوئی نہیں ہے تحزیب بس ہمیں پورے پروگرام کا ڈھانچا تبدیل کرنا پڑے گا حاروت رابیل سے رقم ایٹھنے کے بعد ہی ہم کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا وہ بولی بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تمہارا مطلب ہے کہ ہم حاروت رابیل سے رقم تو وصول کریں گے لیکن فارمولے اس کے حوالے نہیں کریں گے میں نے کہا ہاں اور یہ زیادہ بہتر رہے گا فارمولوں کا کسی اور کے ہاتھ لگنا تباہ کاری کو وصد دینا ہوگا تحزیب نے کہا میں خود بھی اسی خیال کی حامی ہوں فارمولے حکومت امریکہ کی ملکیت ہیں اور اسی کو واپس ملنے چاہیے میں نے کہا اب ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ نائمہ برق فواد اور حسن ناصر کس سلسلے میں گرفتار ہوئے ہیں تحزیب نے حیران ہو کر پوچھا کیا تم نے خبر پوری نہیں پڑی ان کی گرفتاری کی وجہ بھی تو چھپی ہے میں نے کہا ان پر جو فرد جرمائیت کی گئی ہے وہ بہت سرسری نویت کی ہے خبر بہت مبہم اور غیر واضح ہے اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں ایک امریکی یہودی کے خلاف کام کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تحزیب بولی کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خبر میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حقائق کے خلاف ہے میں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ حقائق چھپا لیے گئے ہوں لیکن اگر ہم خبر کے منترجات درست تسلیم کر لیں تب بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلسطینی گوریلے یہاں کوئی معمولی نویت کا کام کر رہے ہوں گے تحزیب نے کہا یقیناً وہ کوئی غیر معمولی کام کر رہے ہوں گے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کہا اس امریکی یہودی کا نام بھی ظاہر نہیں کیا گیا جس کے خلاف وہ لوگ کام کر رہے تھے تحزیب نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہا بہت فرق پڑتا ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ لوگ بھی حاروت رابیل کے خلاف کام کر رہے ہوں تحزیب چونک پڑی بولی ہاں یہ ممکن ہے لیکن ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے میں نے بے پروائی سے کہا کچھ بھی نہیں فلحال سب کچھ بھول کر حاروت رابیل پر توجہ مرکوز کر دو بات کی بات میں دیکھی جائے گی میں تحزیب کے کمرے سے نکل آئے اب ہمیں ہوتل میں گراف روانہ ہونا تھا